اور چلیے اسی بیچ بڑی خبر اοتر پردیش کے رام پورچے مل رہی ہے جہاں پر سماعز بادی پارٹی کے دگز نیتہ آزم خان کو ایک بڑا دھٹکہ لگا ہے ان کی میڈیا پر بھاری نشاہد کی سب سے بڑی خبر اتر پردیش کو رام پورچے مل رہی ہے جہاں پر سپااو کی مہاستیف آزم خان کو بڑا دھٹکہ لگا ہے آزم خان کی میڈیا پر بھاری نے بی جے پی کا دامان دھان لیا ہے بھوپیندر چودھری کی موجودگی میں انہوں نے بیجی پی کا دعوان تھاما ہے شانو نے خود میڈیا کو بیجی پی میں شامل ہونے کی جانکاری دی ہے لیچ بڑی گھبر اتر پردیش کے رامپور سے مل رہی ہے جہاں پر سمازوازی پارٹی کے دگز نیتا اور مہاساسیم آزم خان کو بڑا جھٹکا لگا ہے آزم خان کے میڈیا پرباری بیجی پی میں شامل ہو گئے ہیں اور بتانے کی فساحت علی شانو بیجی پی میں شامل ہو گئے ہیں اور اس بیچ بیجی پی پردیش ادھاک سے بھوپیندر چودھری نے انہیں پارٹی میں شامل کر آیا ہے اور ان کی موجودگی میں وہ شامل ہوئے ہیں شانو نے خود میڈیا کو بیجی پی میں شامل ہونے کی سوچنا یعنی کی جانکاری دی ہے بڑی خبر اتر پردیش کے رامپور سے مل رہی ہے جہاں پر سپا مہاساسیم اور دگز نیتا آزم خان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے آزم خان کے میڈیا پرباری بیجی پی میں شامل ہو چکے ہیں انہوں نے بیجی پی کا دامن تھام لیا ہے بتانے کی فساحت علی شانو بیجی پی میں شامل ہو گئے ہیں بھوپیندر چودھری کی موجودگی میں انہوں نے بیجی پی کا دامن تھام لیا ہے اور شانو نے خود میڈیا کو بیجی پی میں شامل ہونے کی سوچنا یعنی کی جانکاری دی ہے سپیچ بڑی خبر اتر پردیش کے رامپور سے مل رہی ہے جہاں پر سمازوادی پارٹی کے دگز نیتا اور مہاساسیم آزم خان کو بڑا جھٹکا لگا ہے سپیچ بڑی خبر اتر پردیش کے رامپور سے مل رہی ہے ہ کو ملت گئے ہیں وقاس بارسی جی سروعوں سواگت ہے آپ کا لیکن سب سے پہلے یہی جانت چاہوں گا کہاملے کی رامپور سے مل nouvelles جب آزم خان جیل میں بند تھے اور ان کی بیجی پی میں جانے کی اٹکل نے تیج ہو چکی تھی اور اب ان کے جو میڈیا پرباری ہے انہوں نے بیجی پی کا دامن تھام لیا ہے کیا کچھ کہیں گے سر آپ مانیش میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کیا اپنے جنسکوں کو یہ یاد دلانا چاہوں گا یہ ایڈیا پرپاری فساد علی شانو وہی ہیں جنہوں نے جب اکلیش یادو سفا پرمکس کو جنہوں نے لوگ سفا چھوڑ کے اپنی سبسکہ اور نیتا پرتیبکش کے لیے جو ہے اپنا من بنایا تھا اور پارٹی میں تیاری کل رہے چیئے ان کے نیتا پرتیبکش بننے کی موشنہ کرنے کی تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کئی آروپ لگائے تھے کئی جنبیر آروپ لگائے تھے سفا پرمکس کے شادہوں سے انہوں نے مسلمانوں کو عبدالل کہتے ہیں وہ اس خط میں آپ کو یاد ہوگا لکھا تھا کہ عبدالل ہی دریفت آئے گا عبدالل ہی ووٹ دے گا اور جب نیتا پرتیبکش بننے کی جب پارٹی میں کسی بڑے سمیہ آئے گا تو اس سمیہ عبدالل کو یہ بھول جائے وہ سارا نظارہ ہم نے اس کے سامنے کی اور وہ نظارہ اس لیے آپ کو اور درستوں کو یاد چلائے جا رہا ہے کہ یہ اتنے قریب تھے محمد عظم خان کے اور آج یہ پارٹی میں تفاٹی میں کلے گا جی ملکل لیکن سوال یہاں پر ایک یہ بھی پوچھنے چاہوں گا سر آپ سے کہ جب انہوں نے بی جی پی کے دامن تھاما تو ایک کڑا سندیس بھی انہوں نے اکلیس ریادب کو دیا اکلیس ریادب کے لیے انہوں نے ایک سندیس دیا کہ ہم اپنے بچاب کے لیے اپنے حساب سے جو قدم اٹھائیں گے کیا کچھ قدم اٹھانے والے ہیں کیا کچھ سندیس دانے والے ہیں وہ اور کیا جو اٹکنیں عظم خان کو لے کر لگائی جا رہی تھی کیا اب اس کو بھی اب عملی جمع پہنائے جا سکے گا نہیں بیلکل سندیس دے دیا ہے سندیس دے دیا ہے اور سندیس یہ دیا ہے کہ جو پسات علی شانو 15 سال سے سماجبادی پارٹی میں وہاں رامپور میں تھے یہ پرباری تھے آدم خان صاحب سے وہ اچانک ایک آئیک ہے بھاسکلتہ پارٹی میں چلے جاتے اور ان کے دھر ویروتی یہ آکاز تکینہ جو وہاں پر جناو لڑ رہی ہے آدم خان صاحب کے سامنے ان کے پسیاری آچم برزا کی سامنے آکاز تکینہ اور ہنی وہی ہیں جنہوں نے آج تک آدم خان صاحب کی دیویوریٹی کا تیز ہو چاہے ان کے پتنی پر جیل جانے کا ہو چاہے ان کے بیٹے وزائے کبیلہ آدم کے جیل جانے کا معاملہ ہو یہ سب سے سہروکار جو ہے وہ آکاز تکینہ ہنی ہیں اور انہی کے ساتھ انہی کے کارلے پر ان کی امیدواری پر پسات علی شانو چلے گئے اچھا آپ کو ایک اور بہت خاص بار بتا رہیں یہ پسات علی شانی کے علاوہ ایک بہت پرانے نیتا ہے رامپور سے جو محمد آزم صاحب سے بہت کردی بانے جاتے ہیں ان کا نام ہے ملنا اور یہ کئی بار کے رامپور سے سماجوابی پارٹی سے رہتے ہیں سرخ ورادری سے آتے ہیں اور سرخ ورادری سے سنشا ہے قریب دو سے دھائی لاس جی اور 3 دن پہلے ان سے ملنا مسوط سے انہی کی کارلوائی کی تھی یہ ترکدیش پولیس نے اور 3 دن بعد یہ اپیشلی ان اپیشلی پارٹی میں جا چکے ہیں جی بلکل اور محمد آزم خانے اس پسٹیاشی کو آتن بازاتے جن کو دوستپا بھی لڑایا تھا سکتناو ان کو سماجوابی پارٹی سے وہاں کینڈیٹ بنایا ہے اور ملنا مسوط انٹرنلی اس لوگ بتا کے جی بلکل لیکن یہ بلکل لیکن یہ بلکل سار کڑا سندیس ہے اکھلیش آدب کے لیے بھی اور آزم خان کے لیے بھی تو تمام جانکاری کے لیے سارا آپ کا بہت سکریہ جی بلکل جی بلکل سار تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت شکریہ سار بڑی خبر یہ اتر پردیش کے رامپور سے مل رہی ہے جہاں پر سماج زبادی پارٹی کے مہا سچب اور دگر زنیتہ آزم خان کو بڑا دھرکل لگا ہے آزم خان کے میڈیا پربہاری نے بی جی پی کا دامن تھام لیا ہے فساحت علی شانو بی جی پی میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے بی جی پی میں شامل ہونے کے بعد میں ایک کڑا سندیس دیا ہے انہوں نے کہا ہم اپنے بچاب کے لیے اپنے حساب سے قدم اٹھائیں گے